نمشکار میں بلجی ڈھاکہ فرنڈیرائیس کوچنگ سے آپ سبھی کا سواگ کرتا ہوں تو آج چوبیس جولائی دو ہزار بائس کو ایچس کا جو ری ایکزام ہے وہ کمپلیٹ ہوا دو پیپر تھے ایک صوبہ میں ایک شام کو کل ملاقہ جہاں تک سوال ہے ایک موٹے طور پر اوبجروبیشن کریں تو پیپر کا لیول کافی اچھا رہا ہے سی سیٹ ہو چاہیے وہ جی ایس کا سوال ہو جہاں تک جی ایس کا سوال ہے تو اس میں اگر میں بتاؤں کی کس سبجیکٹ سے کتنے کوشن آئے اور کیس طرح کا لیول رہا اس پہ بات کریں تو سب سے زیادہ کوشن پوچھے گئے وہ جنرل سائنس سے لہیڈ تھے ٹونٹی سکس کوشن جنرل سائنس سے لہیڈ تھے اس کا مطلب تو یہ ہوا اور زیادہ تر کوشن بائیلوجی سے لہیڈ تھے تو جنس فرنڈز کا بائیلوجی بیکگراؤنڈ یا جنرل سائنس بیکگراؤنڈ ان کے لیے پیپر کافی موڈریٹ ٹائپ کا پیپر یہ تھا آسان تو نہیں بولوں ہاں موڈریٹ ٹائپ کا پیپر تھا لیکن جن کا سائنس پہ کمانڈ نہیں ہے بیسک سائنس پہ ان کے لیے ہو سکتا ہے پیپر تھوڑا سا مشکل رہا ہو اور کئی کیسز میں زیادہ مشکل بھی رہا ہوگا کیونکہ جو سٹیٹمنٹ والے کوشن ہم ماں کے بات کریں کتنے کوشن سٹیٹمنٹ والے آئے ہیں اس میں اٹھارہ کوششن ہسٹری سے لے ہیڈ اور اگر میں آرٹ این کلچر کو جوڑ دوں دیکھو یہ آرٹ این کلچر ہے یہاں پہ اس کو جوڑ دوں تو ٹوٹل پچیس کوششن ہسٹری یا آرٹ این کلچر سے آئے ہیں پچیس کوششن کا مطلب کی پچیس پرسنٹ ایک بٹے چار بھاگ ہے وہ ہسٹری اور آرٹ این کلچر کا اور تھوڑا مشکل پورسن تھا ہے اس کے بعد میں جنرل سائنس کی بات کی ہم نے سبیس کوششن اور جوغرپی سے چودہ کوششن پولٹی سے سات کوششن ایکنومکس سے تین کوششن عام طور پر پولٹی سے بچے خوش ہوتے ہیں زیادہ کوششن آتی ہیں تو ان کو لگتا ہے آسان حال ہی گلت بہت ہوتے ہیں وہ لیکن اس بار زیادہ کوششن آئے نہیں جنرم سات کوششن اور ایکنومکس سے تین کوششن اس کے بعد ہریانہ جی کے جس میں کی کئی بچوں کو یہ لگتا ہے یا ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایچ پی ایسی میں ہریانہ جی کے سے زیادہ کوششن پوچھے ہی نہیں جاتے اور اس کا ایمپیکٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو دوسرے سٹیٹ سے بچے ہوتے ہیں سٹرینٹس ہوتے ہیں چاہے یو پی ایسے ہو دلی سے ہو یا راستان سے ہو یا کسی دوسرے اور آج جیسے ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ جو یو پی ایسی کا ایکزام دیتے ہیں اپنے سٹیٹ کا ایکزام دیتے ہیں وہ یہ بھی دے لیتے ہیں اور زیادہ فرق نہ ہونے کے وجہ سے پاس بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ جب یہ ری ایکزام نہیں تھا پہلے ایکزام ہو گا تھا اس میں بہت سارے سٹرینٹس ہوتے ہیں یو پی سے بھی پاس ہوئے تھے تو ساید اس بار بھی وہی سیچویشن ہونے والی ہے کرنڈ فیر سے تھرٹین کوششن ریزنیبل ٹھکٹا کوششن انوارمنٹ سے چار کوششن سٹیٹک جیکے سے پانچ کوششن یہ تو رہا ہے پیپر کا کمپوزیشن اور اس کمپوزیشن میں یہ انڈیکیشن ہے کہ جن کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے یا جس نے جس پورسن پہ زیادہ کمانڈ کی اس کے لیے تو پیپر ریزنیبلی موڈریٹ رہ گیا اور جن کا اس پورٹیکولر سیکشن پہ کمانڈ نہیں تھا ان کے لیے پیپر کافی مشکل ہو گیا تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں اس کو گراپ کے ذریعے اس گراپ میں آپ کو ایک بہت کلیر میسیج جا رہا ہے کہ کس پورسن سے کتنے کوششن آئیں اور یہاں پہ ایک چیز میسیج مل رہی ہے کہ جو بچے دو ہزار بائیس تیز کے لیے جو آگے نوڈیفکیشن آئے گا اکتور نومبر میں کبھی بھی نوڈیفکیشن آ سکتا ہے آنے والی ٹائم میں جلدی ٹائم نہیں لگے گا نوڈیفکیشن آ جائے گا اور میرا یہ سیزیسن ہے جن بچوں نے ابھی ایکزام دیا اور جو ٹچ میں ہے وہ گیب نہ کریں وہ لگاتار پڑھائی کو کنٹینیو رکھیں بھلے ہی ان کا ایکزام کیسا ہی رہا ہو تو یہ میسیج یہ ہے کہ اگر اس بات جنرل سائن سے زیادہ کوشن آئے تو ہو سکتا اگلی بار جغرفی سے زیادہ کوشن آئے اس سے اگلی بار ہو سکتا ہے اگنومک سے زیادہ کوشن آئے تو جنرل سیڈی کے پیپر میں کبھی بھی یہ پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کس سیکشن سے زیادہ کوشن آئیں گے کسی سے بھی آ سکتے ہیں ہمیشہ تیار رہنے کے آشکتہ ہوتی ہے جنرل سیڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ تیار رہنے کے آشکتہ ہوتی ہے تو اس گراب سے صاف انڈیکیشن مل رہا ہے کہ اگنومکس ہریانہ جی کے یہ والے جو پورشن ہیں جس میں بچے ہریانہ جی کے سے کئی بار مان لیتے ہیں زیادہ کوشن آئیں گے تو بہت ہی کم کوشن یا دوسری سبز نئے کے برابر کوشن پوچھے گئے ہیں تو اور سائنس سے بہت کوشن ہیں پوچھے گئے ہیں اس کے علاوہ ہسٹری سے ہسٹری اور آرٹنگ کلچر کو ملا دیں تو اس سے بھی بہت سارے کوشن پوچھے گئے ہیں اور اگر میں ایک چیز اور اوپیجرویشن کروں تو یہ دیکھئے یہاں پہ ٹائپ جو کوشن ہے یہ بہت میجر چینج ہو رہا ہے جب تیسلی بار اگزام ہوا دوزار اکیس میں جب یہ اس کا کینسل ہوا اس والے پیپر میں بھی سٹیٹمنٹ والے جو کوشن ہیں وہ بھی کافی تھے تو اس بار پھوٹی نائن کوشن سٹیٹمنٹ کے کتنے کوشن سٹیٹمنٹ کا مطلب کنسیڈر دا فولنگ سٹیٹمنٹ ون ٹو ٹری نملگیت میں سے کونسا کوڈ صحیح ہے یا اپسن صحیح ہے تو وہ والی بات کر رہا ہوں سٹیٹمنٹ والے کوشن جو لمبے لمبے کوشن ہوتے ہیں حالانکہ جی ایس کے پیپر میں دو گھنٹہ ریزنے بھی لیے اچھا ٹائم ہوتا ہے اور جس کی پریکٹیس ہے تو ٹائمنگ ایشو نہیں ہے لیکن سٹیٹمنٹ والے کوشن پریشر کافی ڈال جاتے ہیں اور میچنگ کے کوشن بھی کافی ہیں ٹونٹی سکس کوشن میچنگ ہے لیسٹ ون سے میچ کرو لیسٹ ٹو کو میچ کرو لیسٹ ون میں جو چیز ہے لیسٹ ٹو میں جو چیز ہے تو لیسٹنگ کے کوشن اگر میں سٹیٹمنٹ اور میچنگ کے کوشن کو دونوں کو جوڑ دوں تو ایٹی فائیو کوشن ہو جاتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ یا میچنگ کے کوشن ہے ریزن اور اسرسن سے لیٹڈ کوشن ہے وہ ایک آئے عام طور بھی آتے نہیں ہیں آج کل پھر بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے دو چار کوشن ہمیشہ ایک سیٹ میں ہو تو بیلنس بنا رہتا ہے یہ کوشن بھی کرنے چاہیے تو داریٹ کوشن ہے وہ بہت کمائے ہیں فورٹین کوشن داریٹ کوشن کا مطلب کہ کوشن دیا ہوئے سیدھا آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو وہ کوشن زیادہ نہیں ہے یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے وہ یو پی سی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے یو پی سی میں جس طرح سے کوشن ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ والے میچنگ والے وہی کوشن یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں ٹھیک ہے تو کل ملاقش جو پیپر ہے وہ ٹھیک یو پی سی کی پیٹرن پہ یہ زیادہ نظر آتا ہے تو یہ تو کل ملاقش اور اس کو گراف کے ذریعے بھی اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو یہ والا گراف ہے یلو کلر کا یہ پیپٹی نائن پرسنٹ بتا رہا اور میچنگ والا کوشن ہے وہ ٹونٹی سکس ہے تو اگر آپ دیکھیں گے جو گراف سٹیٹمنٹ اور میچنگ دونوں کو ملا دے تو باقی جو بستا ہے وہ بہت ہی کم پورشن بستا ہے جو کم پورشن بستا ہے وہ ڈائریکٹ کوشن سے لیڈا ہے عام طور پر سٹیٹ پیشیس میں ڈائریکٹ کوشن زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ابھی یہ جو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اس بار بھی اور جو پیسلی بار بھی تو آپ کو سٹیٹمنٹ والے کوشن میچنگ والے کوشن سے تیار رہنے کیا ہو شکتا ہوتی ہے آگے جو اگزام دیں گے یا اگلی بار اگزام دیں گے ان کے بچوں کے لیے پہلی ہی منٹلی پرپیر ہو جائیں کہ وہ سٹیٹمنٹ والے میچنگ والے تھوڑا ڈیپ میں کوشن اور تھوڑا انڈرسٹینڈگ ہونے کی ضرورت ہے صرف چھوٹی موٹی کتاب پڑھنے سے ایک کام نہیں چلنے والا ہے ڈیپ میں ہر سبجیکٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ہر سبجیکٹ کو ایکولی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے اس بار اگر سائنس زیادہ آئی ہو سکتا اگلی بار پولٹی زیادہ آئے جائے اس سے اگلی بار اگنوں میں ہی زیادہ آئے اس سے اگلی بار ہسٹری زیادہ آئے تو اس طرح سے یہ روٹیٹ ہو سکتا ہے تیار ہمیشہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اب آ جاتا ہے کہ اگر اوورال اوبزرویشن اس کی دیکھیں کہ اوورال کیسا رضا پیپر ہے تو میرا حساب سے یہ پیپر ہے وہ دیفیکٹ لیول تھا انڈرسٹینڈس کے لیے جن کو کی سائنس زیادہ نہیں آتی ہے زیادہ ٹچ میں نہیں ہے اور سائنس سے زیادہ کوشن آئے تو ان کے لیے کافی ہائر لیول کا کوشن میں بولوں ہوں ہمیں ڈیفیکٹ پیپر تھائی کیچمنٹ ایریا میں اس ورڈ کو بول رہا ہوں کہ عام طور پر آپ کے پڑے ہوئے کوشن زیادہ اثر ملیں گے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑا ہوا نہیں تھا کوشن آپ کے پڑے ہوئے تھے کیونکہ دیپ میں کوشن اور چار اپسن جو سٹیٹمنٹ والے کوشن ہوتے ہیں اس کا مطلب اگر چار سٹیٹمنٹ میں ایک بھی سٹیٹمنٹ آپ کو میچ نہیں آ رہی ہے یا صحیح نہیں آپ کی بیٹری ہے تو آپ کی غلط ہونے کی سمہمنا کافی زیادہ ہو جاتی ہے کم سے کم دو سٹیٹمنٹ بہت اچھی طریقے سے آپ کو پتا ہوگی تب ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے ورنہ وہیں لکت آ جائے گی آپ کو تو اسی حساب سے دیکھا جائے تو ضرور آپ میں سے یہ نہیں بول سکتے کہ یہ کوشن پڑے ہوئے نہیں تھے یا مجھے آتے نہیں تھے لیکن غلط ہونے کی سمہمنا بھی اتنی زیادہ تھی تو کیچمنٹ ہے یہ جرور جو آپ کا سلیبس آپ نے کور کیا ہوگا ہو سکتا آپ نے نائنٹی پائی پرسنٹ کوشن اس سلیبس سے ہو کہیں سے بھی سلیبس کیا ہو نائنٹی پرسنٹ کوشن ہو سکتے ہیں لیکن وہ نائنٹی پائی پرسنٹ میں اگر ایک دو سٹیٹمنٹ بھی آپ کی کچھے پکی ہے تو آپ کے لیے وہ ڈینجرس ہے اور یہی کارنہ کی یہ پیپر کو ہم لوگ ڈیفیکلٹ کوشن کی طرف لے جا رہے ہیں اٹنڈس دیکھنے کو ملی کی کافی زیادہ لوگ کئی جگہ پہ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ تک کی بھی اٹنڈس دیکھنے کو ملی جب اٹنڈس کم ہے اور یہ ایکسپیکٹیڈ بھی تھا آج بارش بھی بہت جگہ پہ تھی حالانکہ بارش کا شایدی ترن زیادہ امپیکٹ نہ ہو کیونکہ وہ تو صبح تو ہو سکتا اتنی نہ ہو کئی جگہ پہ لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو اٹنڈس کافی لو ڈیفیکلٹی پیپر کافی ہائی اور تھوڑا کنفیزنگ والی سٹیٹمنٹ بھی کئی کمپلیکسٹی ایم اومار شیط کی بھی جس میں کی آپ کو اگر نہیں کوشن آ رہا ہے چھوڑنا آپ کو تو وہ بھی پانچویں کولم میں آپ کو گولہ ضرور بھرنا تھا تو یہ بھی ایک ہے اس میں فیکٹرز ضرور مان سکتے ہیں مانسک پریشن ڈالنے کے لیے منوگیانک تو اور پیسٹمنٹی اوپر پریشن ہوگا جس کے وجہ سے کچھ کوشن ہو سکتا ہے آپ سے گلت ہوئے ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ساری چیزوں کو ملا دیا جائے تو کٹ آف جانے کے سمہمان لوگ ہی ہوگی زیادہ ہوگی نہیں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پچاس سے پچپن کا ٹچ کرے گی کیونکہ نیکٹی مارکنگ بھی ہے اور اس سے کمی اس سے بھی نیچے جا سکتی ہے پچاس سے بھی نیچے جا سکتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی حالانکہ پیسلی بار تو بہت ہی زیادہ گئی تھی انیکسپیکٹیڈ تھا ستر کو کٹ آف ہونا وہ بھی پیپر کے لیول اچھا خاصا تھا تو ایک آشریہ سکیت ضرور بات تھی لیکن پھر بھی ہم مان کر چل رہے ہیں کہ لوگر ٹینڈس ڈیفیکلڈ لیول ہائی اور یہ اومار سیٹ کی جو کنفیزن ان ساری وجہ سے ہو سکتا ہے کٹ آف اس بار کافی لو جائے لیکن ایکچل میں پتا تب ہی چلے گا جب ریزلٹ فائنل آئے گا کہ اُس طائب میں کیا سیچیشن بنتی ہے کیونکہ ہریانہ جی کے کوششن زیادہ نہیں ہے تو یہ بھی کٹ آف بڑھا سکتے ہیں کافی حد تک اور سائنس کے کوششن زیادہ ہونے کے وجہ سے کیونکہ آج کل انجینئر وغیرہ سائنس بیگراؤنڈ کے بچے کافی اپیر ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہو سکتا ہے پھر یہ کوششن پیپر آسان ہو ٹھیک ہے ان سارے فیکٹر کو ادھان میں رکھتے ہو آپ کو اپنا فیصلہ لینا ہے اور آگے کی تیاری ضرور کنٹینئر رکھنی چاہیے سے اومینز کی تیاری ہو یا اگلی بار ایچس کی دو دار بائیس تیاری ہو آپ کو تیار ہمیشہ رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد گیپ اہم احبار کر دیں گے تو اس کو کابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں تک اس کے آنسر کی کے سوال ہے اوفیشل آنسر کی عام طور پر ایک دو دن میں آ جاتی ہے اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے فرنڈیئر آئیس کی ویب سائٹ پہ تو بہت جلدی پیپر ٹائپ وغیرہ ہو رہا ہے تو جلدی اس پہ آنسر کی بھی اپلوڈ کر دی جائے گی ٹھیک ہے ہماری طرف سے بھی لیکن آپ فائنل بھی آپ ویٹ کر سکتے کیونکہ کافی زیادہ گیپ ہو جاتا ہے پھر آپ اپلائی بھی کرتے ہوں کے لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آنسر کی میں ٹھیک ار ایچ پی ایسی نے گلت کر دی آپ کے تو پھر وہ تھوڑا سا آپ کو کرنا بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ ضرور ویزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ بلجی ڈاکا ڈوٹ کم پہ یہاں پہ جانے کی بات میں بلوگ والے پورچن میں جانے آپ جب آپ بلوگ میں جائیں گے تو یہاں پہ آرٹیکل لکھا جا رہا ہے اس میں سارے کوششن ہوں گے اور سارے کوششن کیوں گے ٹائپ کرنے میں لمبے لمبے سٹیٹمنٹ والے ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس کے بعد آنسر کی ہوگی تو آپ ضرور اس کو فولو کر سکتے ہیں یہاں پہ جس سے آپ اپنے آپ کو میچ بھی کر سکیں اور آنے والے ٹائم کے لئے رفیرنس بھی بنا سکیں کیونکہ آپ پیپر لے کر ہمیشہ گھوم نہیں سکتے لیکن ویب سائٹ با آپ جائیں گے تو یہاں پہ سرچ کریں گے تو ترنت آپ کو یہ پیپر مل جائے گا اور پچھلے بار کا پیپر بھی چاہیے دیکھنا ہے آپ کو کمپیر کرنا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ سرچ کرنے کے بعد میں تو یہ کچھ فائدہ اس میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے جہاں تک سوال ہے مینز کے تیاری کی تو فرنڈیر آئی ای 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 کا ایک سوفٹوئر ہے سپیشل سوفٹوئر ہے جو مینز کے لیے انفیکٹ ایک ماتر سوفٹوئر انڈیا میں جو ڈسکرپٹیو رائٹنگ کے لیے آپ کو لائی پرپریشن لائی ٹیش دے سکتے ہیں وہاں پہ اور بہت ہی شاندار سوفٹوئر ہے دیوائز پروگرام کے ذریعے آپ بہت ہی سسٹیمیٹک دھنگ سے اورگنائز طریقے سے تیاری کرواتے ہیں اگر آپ کو ایچس منز کے تیاری کرنی ہے تو ضرور ہماری کورسز کو جوائن کریں ہماری تیاریز کو جوائن کریں کورسز کے اندر تیاریز ہم زیادہ فوکس ہے وہ رائٹنگ سکلز پر دیتے ہیں زیادہ ذہن رائٹنگ سکلز اور پیپر پیولیویشن پر دیتے ہیں کیونکہ اس میں پریکٹیس بہت میٹر کرتی ہے جب تک آپ لکھیں گے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا نویج کا بلینک ہو جائیں گے وہاں پہ جا کر اگزام میں لکھیں کیا تو رائٹنگ بہت زیادہ میٹر کرے گی اور رائٹنگ کے لیے ہندی کا پیپر ہندی کا پیپر ہے میریٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ صرف کوالیفائنگ نہیں ہے انگلیس اور ہندی ہے اس میں گیم سے ہو جاتا ہے ہندی کا ہے کئی بچے سوچتے ہیں کہ ریزالٹ کا ویٹ کر لیتے ہیں ریزالٹ پتہ کب آئے گا تب تک آپ سارا موڈ میں آج ہوں گے ورنہ بھول جائیں چیزوں کو تو پھڑا پھڑا جوائن کیجئے اگر آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جس سے اور جوائن کہاں سے کرنا یہ پر جان ہے اور یہ پہ کلک کریں گے تو آپ کو پر جتنے میں کورس پر لے جائیں ہاں سے جوائن کرنا ہے اگر ہماری ویب سائٹ پر ویزیٹ کر سکتے ہیں جو کہ اگر آپ کو سمپر کر کرنا ہے تو یہ پہ نمبر دی ہوں یہ سمپر کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہوگا آپ اگزام کوالیفائی ہوگا آپ کی cut-up کوالیفائی ہوگی منز کوالیفائی ہوگا اور کامپیٹیشن اسی حساب سے دکھا جائے تو کافی کم ہوگئی ویقین کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ لمبا پروگرام کھنچ گئے ری اگزام کی وجہ سے تو جو بچے سیریس ہوں گے ابھی تھوڑا جان لگائیں گے ان کے لئے منزل بہت زیادہ آسان ہے تنگویرمیز اللہ بچے